اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل بھی یہ بات دل میں لگی اور آج بھی صبح بھی نو بجے جب مشفرہ ہوا اس ٹائم بھی دل میں یہ بات لگی کہ ہم جب بچپن سے ہی بچپن سے تنہی جب سے ہوش سمالا تو ہائش صاحب کو مشفرہ میں دیکھتے تھے ہائش صاحب مشفرہ میں ہوتے تھے یا ہائش صاحب کسی نہ کسی درجے میں ہائش صاحب کی شمولیت ہوتی تھی یا ہائش صاحب ٹیلی فونک بات کر لیتے تھے یا پھر ہائش صاحب کا پیغام مولانا فہم صاحب لے آتے تھے اچھا تین حضرات کو دیکھا دو ہزار گیارہ بارہ دو ہزار تیرہ کے اندر ہائش صاحب کو مولانا زبیر رحمت اللہ علیہ کو تینوں حضرات کو دیکھا جب دیکھا مولانا زبیر صاحب چلے گئے دو ہزار پندرہ کے اندر دو ہزار چودہ کے اندر ہائش صاحب اور مولانا ساتھ صاحب دونوں تو اس ٹائم بھی دل کو ہوا کہ ان کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا تھا اب وہ نہیں رہا آج دیکھ کر دل رو پڑا نہ حاجی صاحب نہ ملسات صاحب ہمارے یعنی بندہ دیکھتا ہے کہ یار وہ عزرات ہوں گے تو قصرت سے اس ٹائم مجمع میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے جو بھی بیٹھا ہوا ہے جو اس کام سے محبت رکھتا ہے وہ حاجی صاحب کو بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ان کی کمی کو محسوس کر رہے اور مولیسات صاحب کی بھی کمی کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے اللہ تعالی ہمارے بڑوں کے دلوں میں رحم ڈالے ہمارے بڑوں کے دلوں کا اختلاف ختم کرے ان کو ایک ساتھ کر دے باقی ان کے بغیر دونوں حضرات کے بغیر مجھے مشورہ مشورہ نہیں لگ رہا نہ حاجی صاحب ہیں نہ ساتھ صاحب ہیں اس طرح کا مشورہ نہیں حاجی صاحب کا اپنا روپ تھا مولیسات صاحب کا اپنا روپ تھا مولیس زبیر صاحب کی اپنی شفقت اور نرمی تھی تو اس طرح کی وہ چیز نظر نہیں آ رہی شاید ہم عادی تھے اس چیز کے اگلے سال جب ہم آئے اجتماع کے اوپر تو دیکھیں گے کچھ اور ہوگا تو شاید اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں پر بس اللہ تعالی حاجی صاحب کی قبر کو نور سے بھرے مولیسات صاحب کو اللہ تعالی زندگی دے مولیس زبیر صاحب کی قبر کو نور سے بھرے اللہ تعالی ہمارے سارے اکابرین کی جو اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کو درجات ان کے بلند فرمائے جو ادھر ہیں اللہ تعالی ان سے صحیح طریقے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے